محضر اللہ اگر کسی مسلمان سے کلمہ کفر سرزد ہو جاتا ہے اور کلمہ کفر بھی التزامی کفر کو متزمن ہو یعنی جس سے ایمان ہی ختم ہو گیا تو ایسی صورت میں مرد اور عورت کا جو نکاہ تھا وہ فسخ ہو گیا اب اس کو حکم دیا جائے گا کہ یہ عورت اگر راضی ہے تو تجدید نکاہ کرے بغیر تجدید نکاہ کیے صرف توبہ اور تجدید ایمان کر لینے سے یہ دوبارہ میاں بیوی نہیں بن سکتے ان کو تجدید ایمان کے ساتھ ساتھ تجدید نکاہ بھی کرنا ہوگا تو اب یہ کفر اگر اس کے زبان سے نکلا تو اس میں تو جہالت عذر نہیں تھی معلوم ہو یا نہ ہو وہ بالکل دارہ اسلام سے باہر ہوگا اور اس کو تجدید نکاہ اور تجدید ایمان کرنا ہوگا جب آپ آفیس میں گئے آپ سے پوچھا کہ آپ مسلمان ہیں یا کافر ہیں اگر آپ نے اس کے سامنے کہا کہ میں کافر ہوں یا لکھ دیا کہ میں کافر ہوں تو ایسی صورت میں کافر ہو جائیں گے اور دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے شادی شدہ تھے تو نکاہ ختم ہو جائے گا کسی پیر کے مورید تھے تو وہ بیعت بھی ختم ہو جائے گی آپ اپنے علماء سے پوچھیں کہ یہ عقیدے آپ کے قرآن و سنت میں کہاں فٹ بیٹھتے ہیں نمبر ایک چشنی رسول اللہ جو حشبیشت میں بھی لکھا ہے اور سبا سنابل میں بھی لکھا ہے لہذا آلہ حضرت بھی مجرم ہے اس میں انہوں نے ایسی کتاب کی تعریف کیوں کی جس میں چشنی رسول اللہ لکھا باتا اگر انہوں نے انجانے میں کی تو ان کا علم ہے غیب فارق اور اگر جان بوجھ کے کی تو ایمان بھی فارق اب آپ فیصلہ کریں جی وہ مہین الدین چشنی صاحب خاص حالت میں تھے مورید وہ نے ایک شخص آیا تو پوچھا کلمہ کیسے پڑھتا ہے اس بچارے نے صحیح کلمہ سنایا کہہ نہیں ایک دفعہ نہ اس طرح پڑھ چشنی رسول اللہ کے ساتھ پڑھ تو اس نے پڑھ دیا تو کہتے ہیں خاجہ سب بہت خوش ہوئے اسے مورید بھی کیا اور اسے انعماد سے نمازا اور پھر جاتے میں کہا کہ وہ میں نے تیرے امدھیان لیا تھا کلمہ وہی ہے بس یہ جو آخری جملہ کہتے ہیں رجوع ہو گیا سرکار رجوع اس طرح ہوتا ہے خود تو دوسرے وہ کہتے ہو کہ جو جھوٹی موٹی بھی قادیانی لکھ کے جرمنی چلا جائے تو اسے اعلانیاں توبہ کرنی ہوگی محضر اللہ اگر کسی مسلمان سے کلمہ کفر سرزد ہو جاتا ہے اور وہ کلمہ کفر بھی التزامی کفر کو متضمن ہو یعنی جس سے ایمان ہی ختم ہو گیا تو ایسی صورت میں مرد اور عورت کا جو نکہ تھا وہ فسخ ہو گیا اب اس کو حکم دیا جائے گا کہ یہ عورت اگر راضی ہے تو تجدید نکہ کرے بغیر تجدید نکہ کیے صرف توبہ اور تجدید ایمان کر لینے سے دوبارہ میاں بیوی نہیں بن سکتے ان کو تجدید ایمان کے ساتھ ساتھ تجدید نکہ بھی کرنا ہوگا جب آپ آفیس میں گئے آپ سے پوچھا کہ آپ مسلمان ہیں یا کافر ہیں اگر آپ نے اس کے سامنے کہا کہ میں کافر ہوں یا لکھ دیا کہ میں کافر ہوں تو ایسی صورت میں کافر ہو جائیں گے اور دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے شادی شدہ تھے تو نکہ ختم ہو جائے گا کسی پیر کے مورید تھے تو وہ بیعت بھی ختم ہو جائے گی تو اب یہ کفر اگر اس کے زبان سے نکلا تو اس میں تو جہالت عذر نہیں تھی معلوم ہو یا نہ ہو وہ بالکل دائرہ اسلام سے باہر ہوگا اور اس کو تجدید نکہ اور تجدید ایمان کرنا ہوگا تمہارے چاچے کو تمہارے چاچے چشتی کو توبہ نہیں کرنی ہوگی اور چاچا جی تو اڑی چاچی گئی جب تُو نے چشتی رسول اللہ پڑھایا تھا تیری بی بی فارغ ہو گئی تھی سب سے پہلے تجھے دوبارہ چاچی لینی ہے جا کے واپس اس کے بعد تیری بیعت بھی ٹوٹ گئی تھی جب تک تُو خود مرید نہیں ہوتا کسی کا تُو آگے بیعت کسی کو نہیں کروا سکتا جو ان کا ڈھکوزلہ چل رہتا ہے سبوف کا میں تو اس کو فراد سمجھتا ہوں سلسلہ ٹوٹ گیا تو اس نے بیعت کیا کیا ہے فراد یہ نے اے نہیں جی یہ غلط منصوب ہے پرنٹ کیوں کر رہے ہو اوٹھے کیوں نہیں تک نہیں دینے جا کے اوٹھو ترنے نکل دے جیتو ایک کتابہ بھی یہ پرنٹ ہونی ہے نے اوٹھے نہیں دین دیں تو یہ بالکل فراد ہے توبہ اسی طریقے سے ہوگی کہ میں نے کوفر بکا تھا سب سے پہلے میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہوں آج تم واپس چلا جب میں پہلے خود کوئی پیر تلاش کروں گا کوئی پھر نکا خام تلاش کروں گا اور نیا حاکمہر بھی ہوگا یہ ذہن میں رکھے گا اہمینی چاچی واپس آن دی جب نکاہ نیا ہوگا تو حاکمہر بھی نیا ہوگا چاچو تیری چاچی گئی چاچو تی چاچی گئی چاچی چوی چے تے چاچو چوی چے تے چستی وی چے اہمینی چاچو تے چاچو تے چاچی گئی ہی لے جو جتے ایک بزرگاں دی گال کرن تہلے لکھو چستی چاچو تے چاچو تے چاچی گئی ہاہ ہاہ تو یہ اس طریقے سے جھوٹے جھوٹے دفاع کرتے ہیں اللہ کے بندوں اس طریقے سے اگر معاملہ کلمہ ہی نہیں ہے تو پیچھے اسلام کیا رہ گیا موسیقی